پریس کانفرنس کرنے کا جولنت مددہ تو یہ ہے کہ جو سکولوں کو عوید کہہ کے اور گیر مانتہ پر آپ سکول کہہ کر سارجنک نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بند کیا جا رہا ہے اس کو لے کر ہم نے پریس کانفرنس کیا کہ یہ سروتھا غلط ہے یہ سکول عوید نہیں ہے یہ سرکار کے ریکارڈ میں ہیں ایمائی سپورٹل ان کو ملا ہوا ہے یوڈائی سپورڈ ان کو ملا ہوا ہے یہ ایس ایل سی کاٹتے ہیں اور رائٹو ایڈوکیشن کے اپینٹیکس ون کی شرطوں کو پورا کرتے ہیں اس پہ جبین کی کہیں کوئی شرط نہیں ہے وان روم ون کلاس کی شرط ہے جس کو یہ پورن کرتے ہیں اس لئے ان کو عوید کہنا اور گیر مانتہ پر آپ کہنا سروتھا غلط ہے کتنے سکولوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے؟ انہوں نے ایک ہزار تیراسی کی بات کہی لیکن کوٹ میں اب جا کر یہ نو سو باسٹھ یا سکول ایسی سمٹ گیا مجھے جا کر کیا سبھی کون سی کلاس تک کے سکول ہیں؟ یہ زیادہ تر ایٹ تک کے سکول ہیں جو شکشہ کے عدکار ادنیم کے تحت وید سکول کہہ جا سکتے ہیں انڈکوگنائز تو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم تو کہہ نہیں رہے کیا کچھ بات رکھ رہے ہیں وہ؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیٹیپیٹ جو انہوں نے اور جاری کرنا ہے جو نیموں کے انسار انہوں پورا کرتے ہیں اب جاری کرنے کی جو پاور ہے وہ سرکار کے پاس ہے اب سرکار اگر ہمارے ساتھ بھید بھاو کرے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو نیم بنانے کی پاور ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ سرکاری سکول بھی چلاتی ہے اس لئے اپنے سرکاری سکولوں کو پرموٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سکولوں کے ساتھ بھید بھاوالا بہبار کرتی ہے جبکہ کانون پسٹ کہہ رہا ہے کہ اپنڈکس ون میں ون روم ون کلاس سے منتہ دی جائے لیکن طاقت ان کے پاس ہے یہ سرکار جاری نہیں کر رہے بس اتنا سا فرق ہے میں یہ سرکار سے کرنا چاہتی ہوں اگر گورنمنٹ سکولوں میں اتنی ساری سویدھائیں ہیں تو یہ پرائیویٹ سکول کیوں گھولے کیا یہ کارنڈ بتاؤ ابھیان شروع نہیں کرنا چاہیے اگر اتنی سویدھائیں ہیں تو ہمارے آفیسر کے بچے بڑے بڑے ماندہتا پرائیوٹ سکولوں میں کیوں جاتے ہیں جن میں پندرہ ہزار روپے مہینے کی بچے کی فیس ہے اس میں کیوں پڑھائے جاتے ہیں ہمارا یہ سوال گورنمنٹ سے اس کا جواب ہمیں دے اس میں سب سے پہلے لینڈ ایریا آتا ہے کہ آپ پانچوی تک چلاتے ہو تو پانچو گج منیمم اور آپ دسوی تک چلاتے ہو تو ہزار منیمم یہ جو ہے جو بھی ہے لیکن آپ یہ بات بتائیے کہ ایک سادھارن آدمی جو چاہتا ہے کہ میں خود بھی ایک روجگار پاؤں اور دوسرا ویکٹی بھی میں دو چار لوگوں کو روجگار دوں تو کیا وہ جہاں پہ گڑگاؤں لیجے جو کہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے کیا وہ پانچو گج کی جمین پہلے وہ پچاس لاکھ میں خریدیں کتنے لوگوں کے پاس پچاس لاکھ ہوں گے ایک سکول کھولنے کے لئے سب سے پہلے بات اور دوسری بات یہ کہ ایک پونجی کسی امیر آدمی کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے امیر آدمی کے ہاتھ میں جا رہی ہے سکول کھولنے پہ کیونکہ اگر وہ پچاس لاکھ لگا کے سکول کھولے گا ہائی فیس لکھے گا تو پھر وہ جو لو پیڈ سیلری پیرنٹس ہیں وہ سکول میں جائیں گے گورنمنٹ میں سرکار پڑھائی دیتی نہیں ہے بڑے بڑے سکولوں میں وہ جا نہیں سکتے کیا اس سے پہلے آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو گریب بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں پہلے سرکار ان کے لئے ویبستہ کرتی اس کے بعد ہمارے پاس لیٹر بیس تھی اس کے بعد یہ ہمارے پر تلوار لٹکاتی کہ تم ان بچوں کو چھوڑ دو ہم بلکل چھوڑ دیتے سر اگر پہلے یہ ہمارے پاس تلوار لٹکی ہے یہ پہلے ان بچوں کا بھوشے سدھار دیتی سر میرے پاس لگ بک دو سو بچے ہیں چیتنیا کٹس پری سکول نہیں سر میرا کیوال تھرڈ فورت کلاس تک ہے وہ بھی پیرنٹس کی وجہ سے میں تھرڈ فورت تک لے کے آئیوں اپنا سکول میں یہ کہنا چاہوں گے جب پیرنٹس ہم پہ اتنا بشواس کر کے اپنے بچے کو یہاں پڑھاتے ہیں سارے سر میں نے لی بیہار یوپی اور راجستان کے جو ورکر ہیں ان کے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں موسیقی